اگر آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے میں بہت پریشان ہوں دھان کا بیچ خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں لیکن بیوائی کا وقت تو آ گیا ہے مجھے معلوم لیکن ادھار کے سوا کوئی چارہ نہیں دکاندار کا پہلے ہی بہت ادھار اچھا پھر تو شاید مجھے گاؤں میں کان ڈھوننا پڑے گا لیکن امہ تو گئی ہوئی ہے میں رانی کو کس کے پاس چھوڑوں گی لیکن مینہ سکول چھوڑ دے ہم یہ بھی تو نہیں چاہتے میرے پھر چھوڑ دے اوہ نہیں مجھے سکول سے نہ اٹھانا میں بھی یہ نہیں چاہتا لیکن اس کے بغیر گزارا بھی تو نہیں ہے اچھا میں دکاندار کے پاس چاہتا ہوں ہم بھی چلیں گے ساتھ آن سو دو سو ایک ہزار ارے بڑے پیسے آگئے میرے پاس کہو بھئی کیسے آنا ہوا تمہیں تو پتا ہے بوائی کا محصم آگیا ہے میں دھان کے بیچ کی بوری ادھار لینا چاہتا اے ارے تم تو پہلے ہی کافی ادھار لے چکے ہو ہاں ہاں لیکن میں تمہاری پائی پائی آدھار کر دوں گا لیکن تمہیں اس راکب کے لیے اس کاغل پر اگوٹھا لگانا ہے ٹھیک ہے ٹھینو ذرا میں اپنے خاتے میں تو لکھ لو یہاں جی یہ بیچ کے پیسے ارسود وغیرہ بلاکھر کل آٹھ سو روپے ہو گئے یہ سارے پیسے تمہیں فصل پر دینے ہوگے اگوٹھا ادھار لاؤ آہ یہ یہاں اپنا پھوٹھا لگا دو اوہ اببہ رکھو دیکھو تو اس میں آج سو روپے نہیں بلکہ اٹھارہ سو روپے لکھ رکھے ہیں ارے کیا واقعی آج کل مجھے صحیح نظر نہیں آنا چھوٹی سی بھول ہو گئی چھوٹی سی بھول یہ ہزار گھٹ گیا اب تو ٹھیک ہے نا ہاں آج سو روپے ہاں شاید تم اسکول جاتی ہو ہاں مینہ سکول میں بہت سی کام کی باتیں سیکھ رہی ہے ہاں اچھا بھے چلتے ہیں خدا حافظ تم نے بڑی ہوشیاری سے دکاندار کی چالاکی کو پکڑ لیا اللہ کرے کہ ہم اس کا پیسہ وقت پر واپس کر سکیں تاکہ تمہاری ماں کو کام کے لیے نہ جانا پڑے ورنہ تو ورنہ تو کیا مجھے سکول چھونا پڑے گا ہاں نا مینہ میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں سکول نہ چھوڑنا پڑے اب با تو پھر ہم کیا کریں گے میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا دیکھو کیا ہوتا ہے خدا حافظ خدا حافظ پیارے بچوں خدا حافظ کیا ہوں امینہ تم اتنی اداس کی ہو شاید مجھے سکول چھوڑنا پڑے گا اوہ نہیں تم یہ کیوں کہہ رہی ہو تیری ماں کو شاید کام کے لیے باہر جانا پڑے پھر مجھے اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھنا پڑے گا مجھے سکول بہت اچھا رکھتا ہے میں سکول نہیں چھوڑنا چاہتی تمہیں سکول نہیں چھوڑنا چاہیے تعلیم بہت ضروری ہے میں کیا کر سکتی ہوں چلو میں تمہارے ساتھ گھر چلوں اور تمہارے ماں باپ سے باگ کروں تمہیں کام کے لیے باہت جانے کی ضرورت ہی تم گھر رہ کر بھی کام شروع کر سکتی ہو آج کل تو ایسے ادارے موجود ہیں جو کاروبار شروع کرنے کے لیے کرس دیتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہوگا پہلے آپ اس میں مشورہ کر لو جب یہ تیہ کر لو کہ کیا کام کرنا ہے پھر ہم کرس کے لیے درخواست لکھتیں گے یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ان اداروں سے قرضہ حاصل کرنا بہت مشکل ہے ہاں ٹھیک ہے یہ اتنا آسان نہیں لیکن کوشش کرنے میں کیا حج ہے تو پھر ہم کون سا کام شروع کریں ایک سائیکل خرید لیتے ہیں اوہ راجو کپری سینے کی مشین نہ لے لیں گاؤں میں پہلے بہت سے لوگ کا پیسی رہیں ہاں یہ بات تو ہے ایک گائے نہ خرید لیں پھر ہم اس کا دودھ فروغ کر سکتے ہیں ہاں یہ ہوئی نا کام کی بات کام کی ماں ہم لال رنگ کی گائے خریدیں گے تمہیں لال رنگ بہت پسند ہے ہاں راجو شہر میں دودھ بیشنے کے لیے ہمیں ایک سائیکل بھی تو خریدنی پڑے گی نا اللہ کرے ماں کو کرزہ مل جائے پیسے پیسے ہمیں پیسے مل گے کیا تمہیں بھی پیسے ملے ہیں نہیں ہماری ماں کو کرزہ ملا ہے یقین نہیں آتا سوٹ تو بہت ہی کم ہے اور کرزہ واپس کرنے کے لیے پورا سال پڑا ہے موسیقی 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 یہ ہے آج کا دودھ لاؤ شہر جا کے میں اسے بے جاؤں موسیقی 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 دو چار چھے بینک کی کیس اور گائے کا خرچہ نکال کر ہمارے پاس چھے سو روپے بچتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ تم اس کل میں پیسوں کے احساس سیٹھ لیا ہے ہمیں تو کامدار کو دینے کے لیے دو سو روپے اور چاہیے ہیں ہم اسے گائے بچڑے اور مٹھو کو نہیں لے جانے دیں گے ہمارے کچھ پیسے دودھوالے کی طرف ہیں لیکن میں کیسے جاؤں کیوں نہ میں اور راجو جا کر لے ارے ہاں تم لوگ چلے جاؤں آو راجو چلے بہت مہربانی کدا پیس میں تمہاری گائے بچڑا اور توتہ لینے کے لیے آیا ہوں ذرا رکھ جاؤں پیسے آ رہے ہیں نہیں سورج ڈھوک گیا اب میں جانور لے کر ہی جاؤں گا مینا ہمیں دیر اور یہ چیز چلاؤ اور تیز چیز اور تیز چلاؤں جانور لے کر لیے کریں ایسا میں بہت تھک گئی ہوں آہ 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 ہمیں بہت دیر ہو جائے گی جنڈی کرو مچھو یہ پیسے ماں کو پہنچا دو چلو بھئی ٹھہرو یہ لو اپنے پیسے آئیں یہ پیسے کہاں سے آگئے یہ ہم نے دودھ پروک کر کے جمع کیے ہیں عورت اور کاروبار یہ کچھ اچھا نہیں ہے کیوں ہمیں تو کاروبار میں بہت فائدہ ہوا ہے مینا اور اس کی ماں نے ملکہ یہ سب کیا اب مجھے پیسے اُدھار لینے کے لیے تمہارے پاس نہیں آنا پڑے گا تو یہ سب مینا کا کیا دھرا ہے یہ سکول جا کر کچھ زیادہ ہی سیکھ رہی ہے کیا تیشی بھول میں جا رہا ہوں اب چھوڑ مینا اب تو تم سکول بلکل نہیں چھڑوگی ٹھیک ہے ہاں ہاں بلکل ہی ہاں بھائی مچو بتاؤ تم سر کس کب جا رہے ہو ہاں ہاں اب چھوڑ